بنیادی طور پہ تو اس ایسے کے کانٹنٹ میں جیو اکنومکس ان انسیشیبل ڈیزائر ایک ہیڈر بنایا تھا لیکن بنیادی طور پہ تو ہمارے ہاں سٹوڈنٹس کو نائنٹی پرسنٹ کیسز میں جیو اکنومکس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جیو اکنومکس ہے کیا اور سو پہلے پھر اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے پہلے اس کو یہ تھیوریٹیکلی یہ آئیڈیا ہے کیا کیونکہ اگر یہ آئیڈیا کلیر نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹ کا دماغ پھلے گا ہی نہیں سٹوڈنٹ یہی سمجھے گا کہ بھائی یہ تو بس ایک نیرو سی ڈیفینیشن ہے and that's it سو ہمیں پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور پھر ہم ایک ڈسکرپٹیو سٹائل میں پاکستان کی سٹرنٹس اور ویکنسز جیو اکنومکس کے کانٹیکسٹ میں ان کو ایوائلویٹ کریں گے سو بڑی مسلیڈ جو ہے وہ انٹرپٹیشن ہے اس کی بنیادی طور پر یہ دو آپ کہہ لیں کہ سکولرز ہیں ڈیمکو ڈی ایم ک او ڈیمکو 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 نے ایک جیو گرافی سے پولک پولٹک سے نومکس اکنومکس لوٹوک نے اس کو تھوڑا سا آسان ٹرمنالوجی یوز کر لی اس نے یوز کر لی جیو اکنومکس لیکن اسینشلی یہ ٹرم جیو پولینومکس یہی سے اس کا میننگ ڈرائیب ہوتا ہے جیو اکنومکس کا اس ورڈ کے ساتھ آپ اس کو ایک نومنکلیچر تو دے سکتے ہیں لیکن یہ ورڈ صحیح معنوں میں انٹرپریٹ نہیں کر پاتا جیو پولینومک جیوگرافی پولٹکس اکنومکس یہ صحیح معنوں میں میسج کمینیکیٹ کرتا ہے جوزف نائے بڑا مشہور سکولر ہے جوزف نائے نے جس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا ان نے کہا جی یہ جو جیو اکنومکس ہوتی ہے نا جی جیو پولٹکس یہ جیو پولٹکس کی برانچ ہے اب یہ جب آپ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا تو وہ جتنا آپ پڑھتے ہیں نا سو یہ سارا کنسپشن جو ہے نا وہ درام سے گر جاتا ہے کہ نہیں بھائی جیو اکنومکس برانچ ہے پارٹ ہے جیو پولٹکس کا جیو پولینومک سو پہلی چیز تو یہ کلیر کریں کہ جیو اکنومکس کوئی رائیول تھیسز نہیں ہے نو رائیول تھیسز ٹو جیو پولٹکس یہ کوئی رائیولری نہیں چل رہی ہے جیو پولٹکس کی اور جیو اکنومکس کی یہ اچھی طرح پہلے زیل میں رکھیں سیر سیر سو بناد یٹی طرح پر سو اکر نہیں جاسی پولٹکس کی اس لی، لچزین یہ EU immature جو جو گرافک Characteristics Of Resources And Economics اس میں آپ Study یہ کرتے ہیں Political Territorial Geographical Characteristics Of Resources And Economics سہیے جی Geopolitics میں The Study Of Geopolitics Sorry, Geo Economics یہ Basically اپنے اندر سمع لیتی ہے It embraces کس کو سمع لیتی ہے It embraces The Logic Of Geopolitics Nations ملٹی نیشنل کمپنیز منسیز جن کو آپ کہتے ہیں ان کی سٹڈی کس نیچر میں کہ یہ کیسے ہاؤ نیشنز ملٹی نیشنل کمپنیز آر کمپیٹنگ یہ کیسے کمپیٹ کر رہی ہیں گلوبلی اکنامکس کی دومین سکولرشپ پھر یہ بھی کہتی ہے ڈیفرنٹ سکولرشپ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی جیو اکنامکس is a substitute for the study of اکنامکس in the multi disciplinary directions صحیح ایک scholar ہے اس کا نام ہے soylen soylen کا خیال ہے کہ geoeconomics is the study of spatial 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 cultural and strategic aspects of resources with the aim of gaining a sustainable competitive advantage سہید سہید is the entanglement entanglement کس کی entanglement of economics politics and strategy ان تین کی entanglement یہ بھی definition دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ geoeconomics is the usage of military geopolitical power in the economic ends military کا use بھی کرتے ہیں اپنی geopolitical power کا بھی economic ends achieve کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی clear blackwell کی definition blackwell define کرتا geoeconomics is the use of economic instruments to promote and defend national interest interest use of economic instruments to promote and defend national interest ٹھیک ہے جی پھر ایک اور بڑی مزدار definition کوچ کوچ کی بڑی مشہور اور بڑی مزدار definition اور سب سے آسان definition وہ کہتا ہے جی politics and economics are intertwined جوڑے ہویا آپ پس جوڑے ہمیں ٹھیک ہے جی and the study between economics and politics on the global level is called geoeconomics so غرضے کے ہمیں بہت ساری definitions geoeconomics کی ملتے ٹھیک ہے جی so یہ جو misconception ہے کہ geopolitics versus geoeconomics یہ ایک بہت بڑا misconception ہے اس سے بچنا ریالیٹی یہ ہے کہ till 20th century 20th سری تک جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس ہوتا تھا وہ تھا geoe geopolitics اور geopolitics کیا تھی it refers to the impact of geography on political power یہ تھی geopolitics impact of geography on political power تو 20th سدی تک انسانی تاریخ میں geopolitics ہی ایک main driving factor تھا وہ بڑے بڑے نام جیسے مکندر Alfred مہان یہ geopolitics کی ڈومین میں ان کی بڑی بڑی تھیری مشہور ہی ہارٹ لینڈ تھیری ریم لینڈ تھیری نیوی شرونگ رکھو یہ geopolitics نے لارج لی ڈومینیٹ کیا خود cold war کو بھی کیا 1945 سے 89 تک لیکن آج 21st سنچری میں کیا ہو رہا آج ہی ہو رہا کہ اب جس طرح ماضی میں traditional wars ہوتی تھی نا جی اب یہ less significant ہو گئے آج گئے کرنسی وارز بڑھ گئی ٹھیک ہی ٹھیک سو جنہا یہ اسپیکس بڑھ امپور ٹھیک ہوگی سو ہی 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 یہ جو نون ویسٹرن ایکانومی زی انہجی ان کے رائز نے چینہ انڈیا برازیل ویسٹرن 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 ورلڈ اس کے ایک سلولی اور گریجولی ایکناومک کرائیسز میں سو یہ ٹونٹی فرس سینچری کی ان ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے جو ہمیں ایک نیو سکیم سٹڈی کی ڈیویلپ ہوتی ہے ٹھیک جی اب ایسا ہے کہ اس پر ایک بڑا مزیدار تھیسز ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا بڑا بڑا مزیدار تھیسز ہے تھیسز یہ کہ یہ جیو ایکناومک یا جیو پولینومک ٹھیک ہے جی اس نے آکے نا جی map of the world ہی change کار دی آجی سی اب primary significance national boundaries کی نہیں آجی اب primary significance communication lines کی ہے اب یہ study relevant نہیں ہے irrelevant ہے کہ کون کس کس پاس کس نے کیسی fortifications کی ہوئی ہیں کس نے کیسے اپنے defense کی activities بہتر کی ہوئی ہیں کس کے پاس کتنا weapon ہے کتنی army ہے کتنی navy ہے کتنی air force ہے ٹھیک ہے یہ important ہیں لیکن ان سے زیادہ جو more important aspect ہے ٹھیک جی وہ یہ ہے کہ یہ trace کرنا کہ بھائی production facility یہ کہاں پہ install کی جائے جس میں ہمیں cheap labor بھی ملے جس میں ہمیں uninterrupted energy supply ملے ٹھیک markets کو connect کرنا markets کی connectivity لیکن ظاہر ہے markets کی connectivity کوئی agent ہی کروارہ ہوگا agent مطلب کوئی state کوئی actor کوئی کروارہ ہوگا تو ultimately اس کے بھی کچھ نہ کچھ benefits ہوں گے so geopolitics سر ہوگی so hence proved کہ جتنی بھی مختلف طرح کی ہم definitions دیکھ لیں ٹھیک ہے کوئی consensus تو ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا لیکن یہ بات clear ہے کہ geo geo economics serves geo politics ماضی میں ان طریقوں سے چلتی تھی آج ان طریقوں سے یہ باتیں ہو جو زیادہ مارکٹس کی connectivity بنا لے گا دنیا کی وہی زیادہ powerful ہے سو اسی تناظر میں پھر آپ دیکھتے ہیں نا بی آر آئی کا پھر اس میں سے سی پیٹ کا بننا اب وہ طاقتور نہیں جس کے فورٹی فائی کیا جس کا defense ہے جس کے پاس آرمی نیوی ائر فورس ہے جس کے پاس ویپنز بہتر ہیں اب وہ powerful نہیں ہے جو دنیا میں کیسے کتنی markets کے ساتھ market connectivity جس کی زیادہ ہے ٹھیک ہے جیو جیو ایکنومکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی entirety میں پاکستان کے case میں ہم دیکھتے کہ زیادہ تر جو ہمارے regional challenges تھے انہوں نے ہمیں compel کیا کہ ہم اپنی power military power increase کریں اس کو بڑھاوا دیں اسی کے لئے ہم نے defense agreements بھی sign کیے جیسے سیٹو سینٹو سو ایک خاص جوگریفی یعنی کہ ساؤت ایشیا اس میں ہم نے اپنی کچھ political choices کا استعمال کیا اپنی یونیک جوگریفی کے اندر رہتے ہوئے اپنی power کو بڑھایا اس کو آپ کہتے ہیں geopolitics سیمپل لیکن جب آپ اپنے resources کو properly manage کریں جب آپ markets کی connectivity پہ focus کریں تو جوگریفی تو وہ ہی ہے ساؤت ایشیا کی لیکن اب اس میں کیا آگے economics پہ focus future battles ساؤت ایشیا کی وہ traditional military lines میں نہیں وہ economy کی lines میں صحیح سو یہ تو پہلے clear ہونا بڑا ضروری تھی اگر ہم کہی بھی ورڈ پڑھتے ہیں shift from geopolitics to geoeconomics تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی shift ہو گئی geopolitics تو ایک بڑا broader framework کا impact of geography on political power political power بات political power کی ہو رہی ہے تو یہ کوئی anti thesis نہیں ہا اگر آپ کہیں پڑھ لیں shift from geopolitics to geoeconomics تو وہ اس shift کی باس سے کر ہو رہا باقی یہ کوئی ایک دوسرے کے totally against نہیں ہے ultimately geoeconomics serves geopolitics that's it یہ زینوں میں بٹھا لیں چیز اب اس سے باہر رہتے ہوئے آپ کو چیز ملتی ہے جس طرح یہ میں نے سنٹینس نے shift from geopolitics to geoeconomics تو اس سنٹینس کی اس کی پھر ڈیٹیل ضرور پڑھ لیں وہ تک نہ رکیں یہ تو shift ہو رہی ہے سر نے کہا تھا نہیں ہے یہ تو اس کی برانچ ہے تو اس article اس opinion کی next paragraph ہمیں detail پڑھنے وہ detail پھر آپ کو یہ خود بخود بتائے گی کہ یہ جو shift ہے ultimately serve اس نے political power کوئی کرنا اس سے ہٹ کے نہیں ہے so it's a branch of geopolitics اس کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے جی تاکہ جو ہے نا وہ آپ confuse نہ ہوں کسی بھی طرح آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں صحیح جی تو آگے چلتے ہیں جی کہانی سمجھ آگی ہے کیوں جی سو اس تناظر میں اب پھر ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان میں بھی یہ ایک insatiable desire ہمیں نظر آتی ہے جی جی ایکنومکس جی ایکنومکس تو اس کی پھر ذرا strengths and weaknesses ان کو ذرا گیج کر لیں ان کو ذرا دیکھ یا کوئی واقعی پاکستان کی جیو ایکنومک strengths ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم پاکستان کی political power کو بڑھا سکیں سو ان کو اب ذرا باری باری evaluate کر کے سو پہلے ہم strengths میں جا رہے جی دیکھیں جی پاکستان کو ایک location کا advantage تو ہے جس کو آپ geografical کہتے ہیں جی فیکٹر تو location کا advantage تو ہے کوسٹل لائن زہرہ بڑی تو یہ ایک full potential ہے کہ ہم پاکستان کی اسی location کو geo economic prospects اس کے create کریں constitute کریں location تو ہمارے پاس موجود ہے بس ہمیں geo economics context میں اس کے prospects کو evaluate کریں کیسے اس کو بھی دیکھ لیں اس طریقے سے کہ ہماری پاکستان کی جو گوادر پورٹ گوادر پورٹ میں یہ enormous tendency potential وہ موجود ہے to become our regional trade hub regional trade hub پیسہ پاکستان میں آئے گا تو ایک صرف چائنا نہیں بلکہ پورے region کے لئے important ہے اور جب ایک fully functional CPAC operative ہو جائے گا if fully functional تو پاکستان کا geo economic weightage وہ increase ہو جائے گا کیونکہ آپ markets کے ساتھ connect ہو جائیں گے یا markets کو اپنے ساتھ connect کر لیں گے لٹوک کہتا ہے دو اسٹائل ہیں جیو ایکنومکس کے یا آپ markets کے ساتھ اپنی connectivity کو improve کر لیں اور یا آپ بزاتے خود ایک market بن جائیں اور investors کو facilitate کریں یا خود market بن جائیں یا markets کے ساتھ اپنی connectivity بن لیں صحیح یہ بات کر لیں مارکٹ یا ہمارے ساتھ connect ہو جائیں یا ہم خود ایک بڑی market ہو جائیں markets کے ساتھ آپ کی جو connectivity ہے اسی کی مقابل بازی چاہر رہی ہے نیشنز کے درمیان ملٹی نیشنل کمپنیز کے درمیان ٹھیک جی تو یہ بڑا بڑی strength ہے ہماری بڑی جو ہے وہ خوبی ہماری ایک دو تیشرا یہ اچھا جی recorded link بھی ہے اور جو بچے کلاس میں کل بھی میں کلاس لوں گا اسی ٹائم پہ یہ current fair کے بچے پاک fair کے بچے ایسے کے بچے جتنے بھی میرے سٹورنٹس ہیں وہ سب کے لیے یہ help فل ہے کل بھی میں کلاس لوں گا سیٹرڈ سنڈے کو کوئی کلاس نہیں ہوگی منڈے کو جو ہے وہ آگے آن ورڈز کیا بنے گا منڈے کو منڈے کو بنے گا نو ٹیوزڈے کو میں کلاس لوں گا اگر میں کل تیسرا ٹاپک کروا گیا تو ایک آدھا اور میں ٹیوزڈے کو بھی کروا دوں چار ٹاپک کروا دوں سیٹرڈے سنڈے منڈے نہیں سیٹرڈے سنڈے میں نے کراچی ہونے ایک سٹوڈنٹ کا ولی میں وہ ٹینڈ کرنا منڈے کو میں نے واپس تو آنا لیکن منڈے کی شام کو جو ہے وہ دیپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دینی تو ٹائم نہیں ملے گا ٹیوز ڈے کو میں کلاس کروں اس کے بعد ویڈنس ڈے سے غالباً ویڈنس ڈے کو بن جائے گا الیونت ویڈنس ڈے سے لے کے اور ٹونٹی سیکنڈ یا ٹونٹی تھرڈ جب تک سپیشل کے پیپرز چل رہی ہیں تو میری کوئی کلاس نہیں ہوگی میری تمام کلاس آف ہوں گی سی ایس کے سپیشل کے پیپروں کے بعد جو بھی فرسٹ فرائی ڈے آئے گا موسٹ پربابلی ٹونٹی سیونت ہے یہاں سے میری کلاس سٹارٹ ہوں گی جتنے بھی سٹوڈنس آلڈی میرے پاس کرنٹ فیر یا ایسے میں آ چکے میں تو میں کافی ٹاپکس یہاں پر چینج کر دوں کیونکہ کافی بچے جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور پھر مارکٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ سارے ٹاپکس فلوٹ ہو چکے ہوں ان میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں بیچ میں پھر بیچ میں کئی اپنے کمرشل پرپس کے لیے دو دو ہزار 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 میں میرے ہی آن لین لیکچر سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے فائدے کے چکر میں اپنا بھی نقصان کر لیتے ہیں اس کئی بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں ٹیچر جو پڑھ کے ہمارے سے پڑھ کے آگے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کئی ایسے کے پاس پڑھانے کے لیے کچھ رہے گا ان کی تو بڑی خام خیال ہے کیونکہ یہ سارے سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں اور سوشل سائنسز ایک بہت بڑا سمندر ہیں میں سو ٹاپک کروئے سو کے سو بھی فلوٹ ہو نہیں میں کوئی اور سو کروا دوں گا اس کے بعد میں پھر میں کوئی اور سو کروا دوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا بلکہ میری تو مفت کی ایڈویٹیزمنٹ ہے ہاں نقصان سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ میری سوشل میڈیا پہ یا اس طرح ادھر ادھر فلوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے سوال نہیں آتے تو سٹوڈنٹ میرے سے اس لئے نہیں پڑتا کہ سوال لگ جاتے ہیں کبھی بھی نہیں سٹوڈنٹ میرے لیکچر سٹرنث پہ میرے سے پڑتا کنٹنٹ پہ پڑتا آرگومنٹ پہ پڑتا تو وہ جتنے بھی فلوٹ کر جائیں اس سے مجھے کوئی میری ذات کوئی فرق نہیں پڑتا کل کوئی سونٹ آجیں گے پھر پرسن کوئی اور آجیں گے پھر اور آجیں سٹوڈنٹ مجھے ملتا رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا نہ آئیت تک ایسا ہوا سترہ سے میں آنلائن پڑھا رہے سو یہ خیر بتانا تھا ٹھیک اگلی جو بڑی سٹرنٹ ہے پاکستان کی کہ ہم کیسے ایک بڑی مارکٹ بن سکتے ہیں یا مارکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ جناب پاکستان کی جیو گرافکل پوزیشن ہے اب ہے تو ظاہرہ یہ جیو سٹرٹیجک امپورٹنس لیکن جیو سٹرٹیجک امپورٹنس نہیں سرف کرنا آپ کی جیو پولٹیکس کو بھی جیو اکنومکس کو بھی جیو پولٹیکس کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو ہم لارج لیے ایک بہت بڑی کرسٹ نیشن رہے ہیں لیکن اگر ہم جیو اکنومکس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ایک بہت بڑی سٹرنٹ ہے یہی ہماری جیو گرافکل پوزیشن ہماری جیو گرافکل پوزیشن نے پاسٹ میں بھی جب دنیا کنونشنل میکنزم میں چار رہی تھی تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میجر پاورز ان کو ہمارے ساتھ آلائنس بنانے پڑے ٹھیک ہم ماضی میں اور آج بھی جب بڑی پاورز آپس میں ایکنومک وارفیر میں انگیج ہیں ایکنومک کمپیٹیشن میں انگیج ہیں تو اگر ہماری جیو گرافکل پوزیشن ہی کمپیل کرتی ہے بڑی سٹیٹس کو کہ وہ ہمارے ساتھ آلائنمنٹ کریں اور ہماری جیو گرافکل پوزیشن کی کے ذریعے مارکٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوں یہی چائنا کر رہا ہے صحیح جی سو اگر جیو پولٹکس کے کانٹیکس میں بھی ہماری امپورٹنس تھی تو جیو ایکنومکس کے کانٹیکس میں بھی ہماری امپورٹنس ہے یہ ہماری سٹرنٹ ہے ہمیں علیدہ سے کریئیٹ نہیں کرنی اپنی جیو ایکنومک سٹرنٹس پھر اسی ترہاں ہم جہاں موجود ہیں پاکستان اور اس کے نیبرنگ ایریاز یہ مور دین تھری بلین پاپولیشن ہے جی تین ارب سے زیادہ پاپولیشن چائنا اور انڈیا ملا کے ہی کافی زیادہ بن جاتے نا جی تو یہ ہمارے اردگرد تین ارب کی کم سے کم پاپولیشن ہے جس کے ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے جس کا ہم نیوکلیس ماضی میں بھی ہماری امپورٹرز تو رہی لیکن اب ان تمام جو ہمارا نیبر ہدا ہے ان تمام کی ہمیں آپس میں ایکنومک کمپیٹیشن طرف انڈیا اوپر چائنا اوپر سینٹرل ایشیا ایران اغانستان بیچ میں ہم سو ہماری اردگرد مور دن تھری بلین کی پاپولیشن ہے جس درمیان ہم بیٹھیں ہمارے بغیر ان مارکٹس کی کنیکٹیوٹی پاسیبل نہیں ہے سو یہ ہماری سٹرنث ہے اور ایک بہت بڑی سٹرن ٹھیک ہے جو صحیح اگلی بار رول ایڈیو سنکریٹک جیو گرافی ہم جہاں ایسٹ ویسٹ کی لوکالٹی میں اسی طرح نورٹ ساؤت کی لوکالٹی میں پاکستان ایسٹ ویسٹ نورٹ ساؤت ٹھیک ہے جی سو ہماری جو جو گرافیکل شیپ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایشیا یا ریجن کے سٹیٹس یا پلیئرز کے لیے امپورٹن ہوں بلکہ پوری دنیا کے لیے ورلڈ ہوگا کیا امپلکل انڈیا نوشن کے ایک ایسی ٹپ پہ موجود ہے ایک ایسے ایریا میں موجود ہے کہ ہماری مارکٹ کے بغیر کوئی اس میں فلو نہیں کر سکتا تو ایسا تو ماضی میں بھی ظاہرہ ہو رہا تھا نا جی ماضی میں بھی یہ چیزیں چل تو رہی تھیں لیکن کیا ہے کہ ماضی میں بڑی پاورز ان کے درمیان ایکنومک کمپیٹیشنز زیادہ نہیں تھے تو اس وجہ سے ہم بھی جیو پولیٹیکل فریمورک میں چل رہے تھے اب کیونکہ بڑی سٹیٹس کی آپس میں ایکنومک کمپیٹیشنز چلنا شروع ہوگی یا نون ویسٹرن ایکنومیز کا رائز ہونا شروع ہو گیا تو ہم اس کے چیزیں کو دیکھنا شروع ہوگی سہید پھر پاکستان کا سٹیٹس کرنٹلی اپنی اس یونیک جیو پولینامک کونٹیکسٹ ہے جو پاکستان کا جس تناظر میں ہماری یہ جیو پولینامک ہوگی سو ہم چائنہ کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں آج جتنا ماضی میں یو ایس سوی یو کے یو ایس کے لیے امپورٹنٹ تھا دیورنگ کولڈ وار صحیح 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 جتنا زیادہ ہم چائنہ سے اسسسٹنس لیں گے اپنی مارکٹ کو ڈیویلپ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے انٹرسٹ کو پورا کر لیں ٹھیک ہے جی سو ہمارے بغیر تو پورے ریجن کی جیو اکنومکس فلوپ فیلڈ چالے نہیں سکتے مارکٹس کنیکٹ ہو ہی نہیں سکتے پاکستان کے بغیر کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہم نے یہی تاریفی کلمیں لکھنے کیونکہ ہم سٹرنٹ بتا رہے ہیں جیو اکنومکس کی اپنی کہ بھائی ہماری سٹرنٹ ہے ٹھیک جیو پردر آگے چلتے ہیں نہیں again going back to گوادر گوادر فیکٹر ٹرانسپورٹ کی ماد مین پریڈ کی ماد میں اور اکنومک اینڈز کو اچیو کرنے کی ماد میں especially with reference to our connectivity with Middle East with even Europe with all Pacific countries so گوادر فیکٹر اس کی تو economic جو آپ کہ لیں کہ importance وہ ہی بہت زیادہ enhanced ہے جی جی صحیح جی ایک بڑی strong manufacturing base ہے جی پاکستان کی ان تمام markets کے لئے ٹھیک ہے جی جو بہت بڑا potential ہمارے لئے پھر پھر اس کے بعد یہ پاکستان کا ہی potential ہے یہ ہمیں ایک ایسی market کے طور پر evolve ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی indian ocean کا corridor specially related to border connectivity business connectivity investors کے opportunities یہ بڑی high high tendency ہے جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی یہ پاکستان اس گوادر کے ذریعے ان تمام ہمارے western جو economies ہیں ان کے لئے ہم سب سے effective corridor ہیں اور as a deep sea port same یہ even multinational companies کے لئے بڑی beneficial share ہماری market کیونکہ بڑے بڑے جہاز یہاں پہ رک جائیں گے پہلے یہ بڑے بڑے جہاز ان کو اندر middle east میں جانا پڑتا تھا پھر واپس آنا پڑتا تھا تو ان کا خرچہ زیادہ تھا اب یہ بڑے جہاز یہی پہ رکھیں گے اور چھوٹے جہاز میں میری لیسٹ میں ٹریڈ جائے گی اور پھر واپس یہی پہ آئے گ تو multinational companies کو یہ جو additional expense بڑے بڑے جہاز وں دیربائی کے ساؤت ایشیا ساؤت ویسٹ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا ٹھیک ہی جی ان تمام ریجنز کے لیے ہمارے بغیر کسی بھی طرح کی ٹریڈ کنیکٹیوٹی پوسیبل ہی نہیں ہے اچھا یہ تو 1947 سے ایسا تھا تو بات یہ کہ اس وقت کی رائیولریز اس وقت کے کمپیٹیشن ایکانومی کی ڈومین میں نہیں تھے جس کے پاس بم زیادہ ہیں جس کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں جس کے پاس فوج ویل ایکوپ ماضی میں یہی چیزیں چلتی صحیح رابرٹ کیپلن بڑا مشہور نام ہے رابرٹ کیپلن 2009 میں اس نے کہا تھا کہ Arabian Sea Rotterdam Rotterdam of Arabian Sea کون ہے گوادر ہے اور Rotterdam کیا ہے یہ یورپ کی سب سے بڑی انڈسٹریل پورٹ ہے تو اگر Arabian Sea کا کوئی Rotterdam بن سکتا تو وہ گوادر ہے صحیح جی اگر ہم صرف پوٹینشل فیلڈز ہی دیکھ لینا جی پاکستان کی اپنی اس لوکیشن کی وجہ سے وہ پوٹینشل فیلڈز جو آپ کی اکانومی کو سرو کر سکتے اور پوری دنیا کو بھی اکنومک بینیفٹس یا اپورچونٹیز پروائیڈ کر سکتے اپنی لکیشن کی وجہ سے جیوگرافی تو آئیگی نا جیو اکنومکس تو جیو جیوگرافی یہ تو ہی ہے تو بات تو لکیشن پہ آکے ختم ہوگی کامرس ٹریڈ انویسٹمنٹ بینکنگ سیکٹر ترانسپورٹیشن انفرسٹرکچر یہ بہت بڑے پوٹینشل فیلز ہیں جو ہم دنیا کو آفر کر سکتے ٹھیک ہی جی سو بھئی آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں میرلی جیو پولٹیکس کوئی بھی سٹیٹ اپنے انٹریسٹ ہنڈر پرسنٹ اچیو نہیں کر سکتے جیو اکنومکس کے بغیر کوئی بھی سٹیٹ منور نہیں کر سکتے اور ہم جناب وہ تمام کی تمام صلاحیتیں رکھتے ہیں ٹھیک ہی جی جتنے بھی طرح کی میری ٹائم ٹریڈ ہے وہ ہم اپنی اس لوکیشن کی وجہ سے اس کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں فرق صرف اتنا کہ آپ نے اپنی مارکیٹ کو اس لیول تک بنانا پہنچانا نائنٹی پرسنٹ جناب دنیا کی ٹریڈ وہ سیس کے ذریعے ہی ہوتی ٹھیک ہی جی سو ہمیں یہ جو میری ٹائم ہماری ٹریڈ کا آپ کہہ لیں کہ پوٹینشل ہے وہ بڑا ہائی ہے ٹین پورٹس سیون ہاربرز اور کیا چاہیے یا خود ایک بڑی مارکیٹ بن کے دنیا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جے یا آپ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں پاکستان کے کیس میں دونوں پوسیبل نظر آتے ہیں کہ مارکیٹ ہمارے ساتھ ہم میں خود ایک مارکیٹ بن جائیں یا مارکیٹ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں دونوں کا ہائی پوٹینشن نظر آتا ہے کیونکہ بھائی ہم ایک شورٹسٹ ٹریڈ روٹ آفر کرتے ہیں تمام اوپر موجود لینڈ لوک یا نورت کی جو سٹیٹ سہیں انکلوڈنگ چائنہ سب کے لیے سو ہم خود مارکیٹ بھی بن سکتے ہیں اور مارکیٹ کو فسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھا رہی جی سو یہ جنہ بڑے ہماری جو آپ کہہ لیں کہ ہماری سٹرنس ہیں جیو اکنومکس کے کونٹیکس مارکیٹس کو کنیکٹ کرنا آپ نے چیپ لیبر بھی آپ کے پاس ہے تو ثابت ہوتا جی کہ یہ کوئی انسیشیبل ڈیزائر نہیں ہے یہ بڑی ریلیسٹک ڈیزائر ہے ہو سکتا سو ایک طرف تو ہم نے جو اکنومکس کو ڈیٹیل میں ایویلویٹ کیا اس کے ساتھ جوڑی مس کنسیپشنز کو دور کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی سٹرنٹھ بزاتے خود ایک مارکٹ کی اور مارکٹس کی کی کنیکٹیویٹی کی وہ بڑی ضروری جس کو سمجھنے کی کوشش کی بیکنسز کو دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ اگین ہم ڈیمکو کے تیسز کی طرف جا رہی ہیں جس نے پہلی دفعہ ترمنالوجی یوز کی تھی جیو پولینومک ٹھیک جی آج اگر ہم نے یہ چوائس لینی ہو دیمکو کے تھیسز کے مطابق یہ چوائس لینی ہو یہ ڈیسین لی نا ہو لی پہلی ڈیسین ہم اس بنیاد پر یہ ڈیسین نہیں لیتے میرلی کہ جناب سٹیٹس کے درمیان باؤنڈریز کیا ہیں فرنٹیئرز کیا ہیں سٹیٹس کے درمیان کیا ہم وہاں پر پروڈکشن فسیلٹیز لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ان کی اپنی سراؤنڈنگ میں ریلیشنز کیسے ہیں پیس ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں تو آپ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں دیکھتے لیکن سائیملٹینیس لی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں availability of labor ہے transport access to markets بنتی ہے ٹھیک ہے جی investments کے لیے ایک hospitable environment موجود ہے نہیں جس طرح پاکستان کے case میں بھی special economic zoons سے related act پاس کیا گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی سو یہ جو geopolynomic map of the world یہ traditional states boundaries کا map نہیں ہے جی جی geoeconomics کی بات ہو رہی ہے لیکن زیرا ڈیمکو نے proper word use کیا geopolynomic اب جو map of the world energy it is drawn by international financial networks investors innovative ideas flow of information take it سہی جی سو یہ جو geopolynomic یا geoeconomic world ہے نا جی اس میں جو power ہے the power is measured by the ability کس چیز کی ability to conquer markets اور یہی دور لگی ہوئی ہے مارکٹس کو conquer کرنے کی کیا bricks کی expansion لے لیں کیا G7 کی policies G20 کی most recent پھر آئی ایک کی option دے دی ہر جگہ آج یہی جو ہے وہ دور لگی ہوئی سہی سہی خیر اب دیکھتے ہیں پھر ہم weaknesses کے جیو اکنومکس کے context میں پاکستان بزاتے خود ایک بڑی market کا potential رکھتا ہے جی رکھتا ہے ہماری strength ہے کیا ہم markets کی connectivity کو بھی facilitate کرتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں لیکن جیو اکنومک patterns ان کو execute کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ ہماری weaknesses بھی ہیں کچھ challenges ہیں ہمارے کچھ weaknesses ہیں ہماری ان کو دور کرنا بڑا ضروری ہے اگر ہم ان کو دور کر لکھتے ہیں ان کو overcome کر لکھتے ہیں اپنے ان challenges weaknesses کو اگر ہم if ہم ان کو overcome کر لکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ beneficial ہو جائے ٹھیک ٹھیک جی پہلا بڑا weakness اگر آپ نے ایک geoeconomic force کے طور پر امرج ہونا تو آپ کو اپنی imports کو reduce کرنا پڑے گا as a market آپ کی exports زیادہ ہونی چاہیے plus زیادہ imports کو reduce کریں گے تو تب بھی market shrink ہوگی تو import substitution اس پر focus کرنا پڑے گا یہ بڑا ضروری ہمیں اپنی products کو competitive بنانا پڑے تب ہم ایک بڑی market کے طور پر develop ہو سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا concern ہے ٹھیک جی ایک بہت بڑا problem پاکستان کے لیے مثلا اگر ہم اپنا trade balance دیکھ لیں تو وہ minus 40 billion US dollars آج یعنی پاکستان 40 ارب ڈالر کی چیزیں دنیا سے زیادہ مگاتا جی جی اکنومکس کے context میں ایک بڑی market اگر آپ نے بن ہے تو آپ کی exports بھی زیادہ ہونی چاہیے imports reduce اور import substitution local level پر آپ جو ہے وہ چیزوں کو وہ کر لیں produce کر لیں صحیح جی پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہم 87th rank پہ ہیں جی in terms of most complex economies economic complexity index وہ یہ کہتا ہے صحیح یہ ہمارے لئے بڑا issue ہے clear پھر پھر اسی طرح اگر ہم اپنی exports کو دیکھیں تو اس کے context میں بھی ہم 54th largest export economy ہمارے سے بہتر ہیں 53 ملک یہ کم از کم ہمیں اس کو ہاف پہ تو آنا چاہیے تب ہی آپ کی market بہتر ہوگی نا کہ اور زیادہ exports کریں clear ایک بڑا issue یہ دوسرا بڑا issue وہ GDP کی growth یہ بڑا problem ہے ڈوزار سترہ کی جو reports ہیں وہ کہا کرتی تھیں کہ پاکستان جناب 20th largest economy بن جائے گا by 2030 16th largest economy بن جائے گا by 2050 یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں international reports ہیں Bloomberg کی Economist کی بڑے maxims ہیں بڑے media houses ہیں کہ پاکستان 2017 کی جو Bloomberg کی اور Economist کی reports تھیں کہ 20th largest economy بن جائے 2030 میں 16 بڑی economy بن جائے گا دنیا کی 2050 لیکن unfortunately 207 سے 23 back gear لگ گیا جو بھی وجہ وجہ تھی سو ہمیں ایک back gear لگ گیا سو ہمیں continuity disturb ہوگی ہماری 2017 2018 میں سو continuity political process کی وہ بڑی ضروری ہے اگر آپ نے ایک 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 جی ڈی پی گروت ریٹ کرنی ہے ہم نہیں بھائی تیک دی اگزامپل او یوکی 2016 17 18 جب بہت زیادہ political chaos تھا تو اس میں یوکی کی جی ڈی پی دو پرسند تک سفر کیا اس فیز میں سو political stability اپلوٹ پروسس کا smooth رہنا وہ آپ کی جی ڈی پی پر ڈریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے ٹھیک جی اگر اگر آپ نے مارکٹ بننا ہے یا مارکٹ کو کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کی انرجی سپلائی لائن وہ بطر ہو نہیں چاہیے بٹ آن فورچونیٹلی ہم اس میں بہت گہرے سرکولر ڈیٹ لگ بگ ٹونٹی فائی ہنڈرڈ بلین پی کے آر اس سے زیادہ کا تو ہمارا صرف پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے گی شو ہے شو فال اپ ٹو سیون تھاؤزن ٹو ایٹ تھاؤزن میگا وارڈ کے بیچ میں چلا جاتا ہمارا سو ایسے ملک میں پھر نو ڈاؤ جو گریف کلی ایڈ وانٹیج تو ہے لیکن یہ جو کی اکنومک انڈیکیٹرز ہیں یہ آپ کی اگیسٹ ہیں جو گریف گریف کلی تو ڈوانٹیج ہے لیکن یہ سارے کی اکنومک انڈیکیٹرز پھر یہ ایک بڑی مارکٹ بزاتے خود یا مارکٹس کو کنیکٹ کرنے والی فورس دونوں صورتوں میں وائلنس نہیں ہونی چاہیے ایسی مارکٹ میں وائلنس مارکٹ ہوگی تو انویسٹر نہیں آئے گا اس میں خاص طور پر ہمارا ٹیروریزم کا پرابلم جہاں وائلنس زیادہ ہو وہاں ایف ڈی آئی نہیں آتی پبلک ریونیو تیزی کے ساتھ جنریٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہ ظاہر ہے ماضی میں افغان وار پھر نائن الیون اور اس کے بعد ہماری خود کی چوائسز جن بہت زیادہ وائلنٹ تنڈنسی ہمارے ہاں دیکھنے کوئی سو بنیادی طور پہ آج بھی جو دوبارہ سے ری سرفس ہوا ہے ٹیررسٹ ایشو تو اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک انٹینشنل بیڈ نظر آتی ہے کہ پاکستان جیو اکنومکس کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مارکٹ نہ بن جائے ٹھیک ہے پھر جیو اکنومکس کے کانٹیکسٹ میں مارکٹ ہو یا مارکٹ کو کنیکٹ کرنے والا ایجنٹ ہو اس کی مونیٹری پولیسیز وہ فکسٹ ہونی چاہیں یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے صحیح سو اوورال ہمارے ہاں دوزار آٹھ سے انورڈ ہمیں پور مونیٹری پولیسیز دیکھنے کو ملتی جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ کردوں میں دبتے جا رہے ہیں حاصل بیس یہ کہ یہ جو ویکنسز ہیں یہ جو چیلنجز ہیں یہ کوئی جیوگریفی کی ڈومین میں نہیں ہے وہ تو ہماری سٹرون ہے یہ کی ایکنومک انڈیکیٹرز کے کونٹیکسٹ ہو آپ ظاہرہ جیوگریفی تو سیٹل فنانونا اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ویکنس ہے جہاں پر جیوگریفی ایشو ہو لینڈ لوگ کنٹری ہو پرابلم ہو وہاں تو کہہ سکتے ہیں ہمارے کیس میں یہ کی ایکنومک انڈیکیٹرز کے ایشو ہیں ٹھیک ہی جیوگریفی بات سمجھاتی جی جیو ایکنومک مارکٹ کا کھیل ہے آپ کی مارکٹ کے ساتھ کتنے سٹیک ہولڈرز کنیکٹ ہوتے یا آپ کی مارکٹ کتنے سٹیک ہولڈرز کو فسیلٹیٹ کرتی اسی فریمورک کی سٹڈی کو آپ کہتے ہیں جیو ایکنومک کانی کلیر ہوئی کلیر ہے تو اب ایسا ہے کہ پھر کس طرح کی policy options پاکستان کو فالو کرنی چاہیے سو دیتا ہے کہ ہم ایک بہتر مارکٹ بن سکے ٹھیک ہی جی سو پہلی سٹیج پہ تو ایک نیشنل کنسینسز کی ضرورت ہے تاکہ جتنے بھی نیگٹیو پرسپشنز وہ ایلیمنیٹ ہو جائے ایک یہ بہت ضروری جی ایکنومک کے کانٹیکس میں ایک بڑی مارکٹ اس کے اندر political differences وہ legislature کے اندر ہی رہنے چاہیے بس اس سے باہر نہیں ہونے چاہیے کسی بھی طرح ٹھیک ہے دوسرا combating terrorism ہم پچھلے 23 سالوں سے اس ایشو کا شکار ہمیں یو ایس نے بھی assist کیا ہمیں چائنہ نے بھی assist کیا لیکن ہم desired results نہیں بنا تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں یو این کے counter terrorism initiatives ان کو join کرنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے تو جتنی کوششیں کر سکے آج تک مکمل successful نہیں ہوئی تو یو این کے counter terrorism initiatives یو این counter terrorism initiative یہ پورا office ہے یہ پورا ادارہ ہے جو states کو sponsor کرتا ہے to address the issue of terrorism ہم ابھی تک اس کو ہم نے نہیں use کیا تو چلو اس دروازے کو بھی کھٹ کھٹ آگے دیکھ لیتے ہیں پھر اسی طرح geography وہ تو stable ہے permanent ہے لیکن اس میں peace maintain ہونا چاہیے تاکہ انویسٹر آپ کی طرف رجحان اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ problem افغانستان ہے سو پاکستان کو افغانستان میں peace کے لیے کوششیں کرنی چاہیے ٹھیک جی سمجھ جی یہ ہمارے policy options نہیں سمجھ پھر اس کے بعد pragmatic foreign policy approach is required یہ برا ضرور کسی بھی طرح کے regional یا international challenges ان کو اڈریس کرنے کے لیے pragmatic foreign policy approach ٹھیک وہ بہت ضروری ہمارے دیگر so again یہاں weaknesses میں ہم کوئی اپنی geograffy کو weakness نہیں بنا رہے آ sorry policy options کہ یہ اپنی geograffy بہتر کریں وہ تو ہے ہی ہے جیسی ہے so حاصل بیعث جی ہے جنا کہ یہ جو آپ کی study energy geoeconomics کی یہ terminology ہی اپنے اندر ایک بڑی fluid terminology ہے it's a very fluid terminology اور کوئی بھی اس کو کیسے بھی mold کر سکتا ہے تو کر لے کوئی problem نہیں ہے جس را مرضی کر لے لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارا basic understanding geoeconomics کی نہیں ہے تو ہم نے رٹی مار نہیں ہے سو بنیادی طور پر ایک convergence ہو جاتا ہے جب آپ geoeconomics کی debate میں انگیج ہوتی ہیں تو ایک convergence ہو جاتا ہے geoe politics کا geoeconomics کا اور geoe strategic کا یہ تو آسان ہے جیو strategic پاکستان کے مشرق میں یہ ہے مغرب میں یہ ہے فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے جناب جب ہمارے ہاں یہ کہا گیا national security policy میں کہ اب ہم focus کریں گے on geoeconomics تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم geoe politics کو abandon کر دیں گے ایسا کچھ نہیں کہا گیا اور national security policy جو ہماری آخری 2022 کی تھی اس میں جب یہ word use کیا گیا تو یہ بھی something new نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کوئی نئی چیز سامنے آگئی already دنیا میں یہ economic wars یہ competition چل رہی ہیں markets کی connectivity markets خود بڑی market بن چیز چل رہی ہم تو we were late to react پاکستان تو بڑا late react کی سمجھ رہی جی یعنی اگر ہم خود دیکھیں تو لٹوک بغیرہ نے گروہ نے تو بہت پہلے یہ چیز جو ہائلائٹ کر دی تھی جیو اکنومکس کی کوئی نیا ہٹ کے چیز نہیں ہے کچھ بس کان کو ان کنورجنس کے ناظر میں بس مولڈ کرنے کی ضرورت بس جس طرف کو آپ نے کان کو مولڈ کر لیا اس کے مطابق چیز چل پڑی ہماری مارکٹ خود کی یا ہم نے مارکٹس کو فسیلیٹیٹ کرنا that's it یہی جیو اکنومکس کی دو کیٹیگریز ہیں یہ تھا جی آج کا ڈسکرپٹیو سٹائل میں تھا ہم نے اس کو کوئی نگیٹ نہیں کیا بہت جیو بہت پھر 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 جیو 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 اکنومکس تو جیو پولٹیکس کی ٹرمینالوجی آگئی آج اکانومی زیادہ امپورٹن تو جیو اکنومکس آگئی کل کو کوئی اور سفیر بھی ہو سکتا تو لارجلی یہ جتنے بھی جیوز ہیں یہ تو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں میجر پاور رائیولری پر یہ قرصیزم میں چلنا ہے لیکن اب اس چیز کو پھر ایکسپینڈ کرنا وہ بڑا مشکل کہاں ہے سٹوڈنٹ کے لیور پر تو اس کو ایک ڈسکرپٹیو سٹائل میں ہی اگر وہاں پہ پوچھے تو تب ہی کرے اگر آرگومنٹیٹیو سٹائل میں لے گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس ایسے کو سنبھالنا یہ تھی جی آج کی بات دوبارہ بتا دوں جی کل فرائیڈے ہے لیکن کل نو سے گیارہ کی کلاس کیونکہ یہ ٹاپش کرنڈ فیر پاک فیر انٹریوز ہر لحاظ سے امپورٹی تو کل کلاس ہوگی اس کے بعد میں سیٹرڈے سنڈے منڈے میں کی کلاس نہیں ہوگی اور ٹیوزڈے کو پھر ایک لاسٹ کلاس جس میں ایک اور ٹاپک یعنی ایک کل ہو جائے گا ایک ٹیوزڈے کو ہو جائے گا چاہ ٹاپک آپ ڈیٹیڈ کانٹیکسٹ میں that would be insufficient کافی ہوں گے یہ اور اس کے بعد پھر میں اپنی بریک لے لوں اور کوئی کلاس نہیں ہوگی میری سوائے اس کے کیونکہ یہی ٹاپکس جو ہیں وہ کرنڈ فیر والوں کے لیے بھی وہ helpful ہیں اوکے جی thank you